رمضان میں نوروز کو چیر کے پچیس ماش دو ہزار چوبیس کو ایک ایسا چاند گرہن آنے والا ہے جو صدیوں کے بعد ظاہر ہوگا یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی رنگوں والے مذہبی تہوار ہولی کو سرخ کر دے گا اور نوروز کے سبز رنگ کو لال رنگ میں تبدیل کر دے گا تب ہی اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق گوشت کا اور سفید چیز کا ہے گوشت حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دے اور سفید چیز میں آٹا یا چاول لے کے کسی مستحق کو دے دیں تاکہ تمام امراض و پریشانیوں سے تمام برج والی اللہ کی پنہا میں رہیں یہ چاند گرہن پاکستان و ہندوستان میں مالی حوالے سے بہتری لائے گا لیکن امریکہ آسٹیلیا یورپ ممالک میں اختلافات رنجشیں اور انٹرنیٹ کے حوالے سے پریشانیوں کو بھارے گا ٹیکنولوجی کے حوالے سے یہ چاند گرہن بری خبر منظریام پر لائے گا تب ہی اس گرہن کے فوراں بعد انسان اپنے موبائل سے ڈڑنا شروع کر دے اور اس جاند گرہن کا خاص اسم آزم یا فتح ہو یا رحمان ہے کوشش کر کے گرہن کے وقت انسان کسرت سے ذسم کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی تین برج والوں کے لیے یہ پریشانیوں کے اسباب پیدا کرے گا برج کینسر والی برج اسکورپین والی اور برج ہوت یعنی پائسس والوں کے لیے چرچڑاپن اداسی اور تنہائی کے اسباب پیدا ہوں گے ازدواجی حوالے سے مسائل یا دوستی کے حوالے سے رنجش منظریام پی آ سکتی ہیں تب ہی سنے زیادہ بولیں کم اللہ تمام پریشانیوں سے پنہا میں رکھے گا اور ساتھ برج والوں کے لیے کامیابی اور رحمت کے اسباب پیدا ہوں گے برج ایریس تورس جیمنائے لیو ورگو لبرا اور سیجیریس کے لیے خوشحالی کامیابی اور دولت کے اسباب پیدا ہوں گے برج کیپریکون اور اکیوریس کے لیے کوئی بڑا سفر یا دولت کے ملنے کے اسباب پیدا ہوں گے تب ہی یہ چاند گرہن تمام برج والوں کے لیے بہت ہی مبارک اور دلچسپ ثابت ہوگا اس چاند گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے پچیس مارچ دو ہزار چوبیس پیر کے دن صبح نو بچ کے پچاس منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج بارہ بچ کے پندرہ منٹ تک قائم ہوگا اور جس کا اختتام دو بچ کے چالیس منٹ پہ ہو جائے گا تمام برج والے اس وقت اللہ کی عبادت کریں